اسلام علیکم معزز ناظرین کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوشتے ہیں اپنی بیوی کو باتیں سناتے ہیں کھانا گرم نہیں ہے کھانے میں نمک برابر نہیں ہے کپڑے استری نہیں کیے بچوں کو وقت پر نہیں سلایا ان باتوں پر اپنی بیوی کو ڈاٹھتے ہیں بیوی کو بخار ہو تو بھی بیوی کو آرڈر کرتے ہیں میرے لیے چائے بنا دو میرے لیے پانی بنا دو یہ کر دو وہ کر دو اور اپنی بیوی کو طبیعت بھی خراب ہو تو باتیں سناتے ہیں اور اکثر مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو بات بات پر دھنکی دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایسے تمام مردوں کے لیے ایک پیغام ہے جو اپنی بیوی کو طلاق کی دھنکیاں دیتے ہیں ویڈیو نہیت اہم ہے اس کو سکپ مت کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو کمر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے پیارے دوستو ہم بات کر رہے تھے ایسے مردوں کی جن کا بیوی کے ساتھ برداؤ اچھا نہیں ہوتا جو اپنی بیوی کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھمکاتے ہیں اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنی بیوی کو گھر سے نکل جانے کی دھمکی دیتے ہیں اور بات بات پر ان کو طلاق کا ڈراوہ دیتے ہیں اپنی بیوی کو اپنی خادمہ سمجھتے ہیں لیکن بیوی بیچاری ظالم مرد کی سب باتوں کو برداشت کرتی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ والدین نے کس قدر مشکل سے اس کا جہیز بنایا ہوگا وہ سوچتی ہے کہ اگر وہ گھر واپس چلی گئی تو پہلے سے والد پر اس کی بہنوں اور بھائیوں کا بوجھ ہے وہ والد کی بوجھ میں اضافے کا سبب بنے گی وہ اپنے بچوں کا سوچتی ہے لیکن اس کا ظالم شوہر اس کی یہ سوچ کا فائدہ اٹھاتا ہے اس کو پریشان کرتا ہے تکلیفیں پہنچاتا ہے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کو باتیں سناتا ہے وہ کبھی نہیں سوچتا کہ وہ بیچاری اپنا گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کو اپنے بہن بائیوں کو چھوڑ کر اس کے گھر آئی ہے اس کو اپنے شوہر سے محبت کی امید ہے لیکن یہ مرد اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس کو بات بات پر ظلیل کرتا ہے اس کو مارتا ہے پیٹتا ہے اور اس کو طلاقیاں دھمکیاں دیتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی اس طرح سے صدر جائے گی لیکن افسوس ایسے مردوں پر جو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا رویہ کرتے ہیں اور اپنی ہی بیوی کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سخت رویہ رہ کر اپنی بیوی کو صحیح کر لیں گے لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ عورت کو محبت کے ساتھ اپنے ساتھ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی مرد سوچے کہ عورت کو سختی سے رہ راست پر لائے گا تو یہ اس کی گلتی ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ بیوی صدر جائے تو اس مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو عزت دے اپنی بیوی کو محبت دے جس طرح یہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے اسی طرح سے اپنی بیوی کے ماں باپ کی عزت کرے جس طرح اپنی بہن بائیوں کی عزت کرتا ہے اس طرح اپنی بیوی کے بہن بھائیوں کی عزت کرے جب وہ اپنی بیوی اور اس کے گھر والوں کو عزت دے گا تو بیوی اس کو عزت دے گی اگر شوہر اس کو محبت دے گا تو وہ اسے محبت دے گی یہ مرد غلط سمجھتا ہے کہ طلاق کی دھنکیاں دے کر وہ اپنی بیوی کو صدار لے گا یہ بات یاد رہے کہ مار پیٹ سے گالم گلوئی سے اگر کوئی مرد یہ کہے کہ اس کی بیوی اس کی مرضی پر زندگی گزارے گی تو یہ بالکل ناممکن چیز ہے بلکہ اس طرح سے اس کی بیوی پہلے سے بھی زیادہ سرکش ہو جائے گی ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ عورت کو ٹہڑی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اگر اس کو سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اس حدیث میں عورت کی فطرت کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو کیونکہ عورتیں ٹہڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں یعنی ان کی فطرت میں کس قدر ٹہڑا پن رکھا گیا ہے اور ٹہڑی چیز کا سب سے اونچہ حصہ وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ٹہڑا ہوتا ہے اس صورت میں اگر آپ اس کے ٹہڑے پن کو سیدھا کرنے کے در پر رہو گے تو چونکہ عورت کی فطرت کا حصہ تو آپ اسے سیدھا نہیں کر سکو گے البتہ اسے توڑ کر رکھ دو گے اور اگر تم اسے بالکل ہی اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے تو زہر ہے کہ وہ ہر حال میں ٹہڑی ہی رہے گی ان حالات میں میری تمہیں حصیت ہے کہ عورتوں کے ٹہڑے پن کی قدر و قیمت کو سمجھو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اگر ان کا ٹہڑا پن حد اتدال سے بڑھنے لگے تو اس کی مناسب طور پر اصلاح کرو تو دوستو یاد رہے کہ عورتوں کو سنف نازک بھی کہا گیا ہے اور ناکس الاقل بھی کہا گیا ہے دوستو یاد رہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی احادیث مبارکہ میں بہت بڑی تاقید کی گئی ہے اور خود اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ جو برتاؤ فرمایا کرتے تھے اس کی مثال نہیں ملتی لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار سمجھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطباہ کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن گھروں کے اندھ ہمارے جو اخلاق ہیں وہ کسی سے بھی چھپے نہیں یاد رہے کہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کو ہمیشہ محبت کا درس دیا ہے حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سے بہتر وہ آدمی ہے جو اپنے اہل و ایال میں سب سے بہتر ہو اور میں اپنے اہل و ایال کے لیے تم سب سے بہتر ہوں حوالہ ترمزی شریف تو دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ کی زندگی ہمارے لیے ایک بہتری نمونہ ہے ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کو ایک شادی شدہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت سے سبق حاصل کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا درس دیا ہے تو دوستو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی کے آپس میں محبت باعث رحمت ہے تو دوستو اب اپنے گھر والوں پر ذرا توجہوں دے کہ ہمارے گھروں میں کس طرح انا اور مردانگی کی غلط روش کی وجہ سے ہمارا کیا سلوک ہے تو دوستو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوستو کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اللہ تبارک وطالعہ آپ کا اور ہمارا امی و ناصر ہو اللہ حافظ